آج پاکستان نیشنل ڈے منایا جا رہا ہے اتستانک پاکستانی پائی چارے والوں اس بندی کل ایک سماگم دا اجو جن کیتا گیا سی پیشہ سماگم بارے خور جان کری آج تیئی مارچ دا دن پاکستانی عواملے بہت مہتو پورا دن ہے کیونکہ آج پاکستان دا راستری ریپبلک دیوز منایا جا رہا ہے تیئی مارچ انیس سو چالی نو پہلی بار ہندوستانی مسلمانہ لئی وکر پاکستان دی مانگلی مطا رکھا گیا سی اس دن برہ صغیر کے جو مسلمان تھے ان کی جو خواہشات تھی کہ ایک الہدہ اور آزاد وطن حاصل کریں اس کو آج تیئیس مارچ انیس سو چالیس کو ایک قراردارت کی صورت میں پیش کیا گیا اس دن ایک نئی جو قوم تھی اس کے جو خد و خال تھے وہ تشکیل پائے اور ایک مستقبل کا جو پاکستان تھا اس کا بلیو پرنٹ ایڈاپٹ کیا گیا وینکور ویچ رہن دے پاکستانی پائیچارے والوں ہر ایک سال دی طرح ایس واروی ویکن تے اے دین وقت وقت سنستامہ والوں منایا گیا جتھے انہیں نے نوی پیڑی نو پاکستان دے اتحاستو جاگرو کرونڈی اپرالے کیتے اسی طرح ہم مناتے ہیں تاکہ ہماری جو عوام ہے عوام میں مراد میری یہ ہے کہ بچے بھی آئیں یوتھ جو ہیں ہمارے لیڈیز بھی آتی ہیں تاکہ نیکس جنریشن کو بھی پتا چلے کہ یہ دن کس امپورٹنس کا ہے اس میں کیا اہمیت ہے کس چیز کے لیے یہ ہم کرتے ہیں کیسے پاکستان کی کریشن ہوئی ہے پاکستان دے بارج پاور پائنٹ پریزنٹیشن کیتی سی اس تو بعد اسی چھوٹے بچیاں نوی شامل کیتا تھی جنہاں نے کدھی پاکستان دیکھیا ہی نہیں انہاں نے پاکستان دے ہوتے تقریران لکھیاں پاکستان دے لیڈر ہوتے تقریران لکھیاں انہاں دے ایک مقابلہ کرایا گیا پچھلے کافی سمیں تو پاکستان دے اندرونی حالات کافی تناہ پورن بنے ہن آتے کئی لوگ اسنو دوجہ ملکان دے دخل اندازی دے نتیجہ ماندے ہن یہ صرف اور صرف پاکستان میں پاکستانی لوگوں کی وجہ سے نہیں چل رہی یہ سیچوئیشن جو بھی چل رہی ہے وہاں پر وہ انوالمنٹ باہر سے دوسری جگہوں سے جو ہو رہی ہے اس کی وجہ اس کا بھی اس میں بہت زیادہ دخل ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہو رہی ہے عوام ہماری اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پریشان ہے پہلی دفع لوگ باہر آئے ہیں انہاں نے اپنی گورنمنٹ مطلب کے مجبور کرتا فورس کر دیتا کہ تسیے کم کرو اسیے چانے ہیں اور میں سمجھنا کہ ایک اچھی گال سی کہ اپوزیشن بھی نواز شریف دی پار ٹی وی اور زرداری دی پار ٹی وی انہاں نے اس چیز نو منیا انہاں نے بھی ایجیٹیشن بند کرتا اور انہاں نے بھی فورا جاجبہ حال کر دیتے وینکوہ سیت پاکستان دے کانسل جنرل دا منہ ہے کہ مارے وقت ویچ بھی چنگی سوچ کارگا ثابت ہون دی ہے لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے جو ہم نے کی بھی ہیں ان سے سیکھ پی رہے ہیں ہمیں ایوالو ہو رہے ہیں تو ایسے حالات میں جب مشکل آتی ہے تو یہ بہت بڑا ضروری ہے کہ آپ ایک مصبت رویہ رکھئے ناومیدی نہ رکھئے کیونکہ ناومیدی جو ہمارے مذہب میں بھی اس کو کفر کہتے ہیں اور جب ناومیدی جب آپ کی ہوتی ہے تو ایسا ہے کہ جیسے آپ خدا کی جو ذات ہے اس کی ایکزسٹنس کو ڈینائی کر رہے ہیں تب جت کال اومنی نیوز سری